کوئٹا کے کلی ابراہیم زئی بروری کے ریائشی گل محمد کے تین بیٹے ذہنی اور جسمانی معذوری میں مبتلا ہے اٹھنے بیٹنے چلنے پھرنے اور بولنے سے محروم تینوں بیٹے زندہ لاشے بن چکے ہیں زندگی کی ساری جمع پونچی علاج پر خرچ کرنے کے بعد گل محمد کے پاس اب بچوں کی دیکھ بال اور خوراک کے لیے بھی رکم نہیں غریب والد کا کہنا ہے کہ سکول وین چلانے کے عوض ملنے والی تنخواہ سے گھر کا قرائے ہی بمشکل پورا ہوتا ہے پورا دن زمین پر لیٹے رہنے کی وجہ سے معذور بچے در سے کراہتے رہتے ہیں گل محمد کا کہنا ہے کہ بچوں کا علاج تو ممکن ہے مگر مہنگا ہونے کی وجہ سے ان کے بس سے باہر ہے بچوں کی معذوری حکومتی سطح پر علاج کی مناسب سہولیات نہ ملنے اور غربت نے گل محمد کی زندگی امتحان بنا دی ہے وہ کسی مسیحہ کے منتظر ہیں کیمرمین جنید اکبر کے ساتھ زیندین ساما کوئٹا